ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل مائی چینل نیم بابیتا وشوکرما تو آج میں آپ لوگوں نے بہت ہی ایزی اینڈ سیمپل موموز ریسیپی لے کے آئیو بھی ویج موموز کی سب بھی لوگوں کا فیوریٹ ہو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو چلیے فی جانتے اس کی ریسیپی جھڑ بننے والی موموز کی تو پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشیس ریسیپی ہے تو سب سے پہلے یہ یہاں پر ہمیں گیس پہ رکھ دینا ہے کڑائی جب کڑائی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں ایڈ کریوں بٹر جی ہاں بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ آئیل کا بھی استعمال کر سکتے تو یہاں پہ بٹر جو ہے اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے تو موموز میں اگر بٹر ڈال کے بناتے ہو تو کافی زیادہ اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو چلیے فیر ابھی یہاں پہ میں نے لسون ہری میرش اور ادرک اچھے سے بارک شاپ کر لیا ہے تو تیک آپ اپنے حس آپ سے رکھئے کم زیادہ جو بھی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لہسون اور ان ساری چیزوں کو جو بھی ہے موموز کی ویج ان کو زیادہ ہمیں پکانا نہیں اور ڈھکے تو بلکل نہیں پکانا ہے اور گیس کا فلیم ہمیں میڈیم رکھنا ہے ابھی میں یہاں پہ کنٹینیل لہسون کو اچھے سے چلاوں گے اور پکاؤں گی پہ کلر نہیں چینج کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے ہری میچ اور ادرک ایڈ کر دیا ہے جس کو میں ایک دم بارک چاپ کر لیا ہے ابھی ان ساری چیزوں کو اچھ چیزوں کو اچھے سے ہمیں کنٹینیل چلانا ہے اور بہت اچھا موموز بنتا ہے فرینڈ ساب زورو ٹرائے کیجے گا یہ ریسیپ کو میں بہت ہی اپنے چینل پہ ایزی این سیمپل ریسیپ ہی لے کر آتی ہوں تو چلیے پھر یہاں پہ میں نے گاجہ اور شمرا میچی ساتھ میں چاپ کر لیا ہے پیاج دھنیا اور پتہ گووی ان ساری چیزوں کو اچھے سے میں نے بارک چاپ کر لیا ہے آپ کوئی بھی ویجی ٹیبلز اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو تو سب سے پہ چلے یہاں پہ میں نے کاندہ کیا ہے پیاج جس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے اب اسے بھی ہم اچھے سے ایک سیکنڈ کے لیے میڈیا فلیم پہ اچھے سے چلائیں گے اور اس کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے ساری سبجیوں کو ہمیں بہت کم پکانا ہے تو چلیے پیاج کو اچھے سے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کنٹینیل چلا کے میں نے ایک سیکنڈ ٹک پکا لیا ہے تو یہاں پہ آپ گیاز کا فلیم دیکھ سکتے ہو تو چلیے ابھی باقی کے جو ویجی ٹیبلز ہے پتہ گووی شملا میچو گازر جس کو بارک چاپ کر لیا ہے اسے بھی اچھے سے ہم چلائیں گے اور اسے ابھی ڈھککے نہیں پکائیں گے ابھی ہم اس کو میڈیوم فلیم پہ کنٹینیل سے پکائیں گے آپ کو جو بھی ویجی ٹیبلز پسند دیں جو آپ کے بچے نہیں کھاتے آپ اس طرح کیسے موموز میں ڈال کے دے سکتے ہو جسے بچے آسانی سے کھا لیں گے کیونکہ بچوں کو موموز یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے تو اس طرح کیسے آپ بچوں کو دے سکتے ہو کافی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے کھانے میں تو چلی ابھی اسے ہم اچھے سے دو سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سبجیوں کا کلر کتنا اچھے سے آ گیا ابھی یہاں پہ میں ایک چمچ سویا سوز ڈالوں گی اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کالی میرچ پاورڈر پر یہ سویا سوز ڈالنے کے بعد میں اسے چلا رہی ہو اچھے سے اور آپ دیکھ سکتے ہو سبجیوں کا کلر بہت اچھا آیا ہے سویا سوز ڈالنا ہے ایک چمچ بس ہو گیا اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے آدھا چمچ کالی میرچ پاورڈر جس سے یہ موموس کا شوات بہت اچھا آئے گا نمک ابھی ہم ایڈ نہیں کریں گے جب یہ سبجی اگر ایک دم تھنڈی ہو جائے گی تب ہم ایڈ کریں گے جیسی اگر ہم نمک ایڈ کریں گے پھرینٹس میں پانی چھٹنے لگے گا اس کے لیے مطلب ہم اینڈ میں نمک کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ چلیے پھر اب اچھے سے یہ ہمارا سویا سوز ڈال کے اور کالی میری ڈال کے ہو گیا ہے تو یہاں پہ گیس کا فرم بند کر دیں گے اب ہم اس کے اوپسے ڈالیں گے بہت سارا ہارا دھنیا جس سے موموس کا شوات اور اچھا ہو جائے گا تو اب ان ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسے اب ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ پوری طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نمک ایڈ کریں گے تو چلیے پھر اچھے سے اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب ہم کریں گے موموس کے لیے آٹے کی تیاری تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دیڑے کپ میں دیکھ آٹا اور اب اس کے اندرے ڈالوں گے آدھا چمچ نمک تو اب ہم اس کے اندرے آٹے کریں گے آئل تو نمک تھوڑا آپ حساب سے ڈالیں کیونکہ ہم نے جو سبجیو میں بھی تھوڑا سا بھی نمک ایڈ کریں گے تو اس کے لیے بھی اچھے سے اسے ہم آٹا گون لیں گے میدہ کا اور آپ دیکھ سکتے ہو کڑک میدہ کے آٹا ہمیں گوننا ہے اور اچھے سے میں نے گون لیا یہاں پہ اب اسے ہم دس منٹک چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم موموس کی تیاری کریں گے بنانے کی تو یہاں پہ جو یہ بیٹر ہے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس کے اندرے آٹے کریں گے لاشٹ میں نمک تو نمک بہت ہی کم آٹے کریں گے اور اب سبجیوں میں بھی ڈال دیں اس کے لیے اب ہم اس کے اندر لاشٹ میں ڈالیں گے بٹر جی ہاں بٹر کافی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے آپ چمچ کی سائتہ سے اسے اچھے سے دبا دیجئے آسانی سے یہ بٹر اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے ہی مہدے کی جو آٹا گوننا تھا اب اس کی گول گول ہم نے پوڑیاں بنا لی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پتلی ہی پوڑیاں بنانی زیادہ موٹا نہیں کرنا ہے نہیں تو موموز کا کھانے میں سواد نہیں آئے گا تو یہاں پہ میں نے اچھے سے یہ پوڑیاں بنا لی ہے پتلی اور اس کے اندر ہم ایڈ ڈالیں گے بیٹر جو اندر جیسے ہم جس طریقے سے کرنجی کا ہم بناتے ہیں پوڑیاں سیم اسی طریقے سے آپ کو پتلی سی پوڑی بنانی میں دیکھی چھوٹی چھوٹی لوئیاں نکھال کر آپ ہمیں پانی تھوڑا سے لیں گے اور اس کے چاروں طرف سرکل جیسا پانی لگا دیں گے جسے آسانی سے ہمارا موموز بن جائے گا آپ کو جو سے پسند ہے جو سے آپ کو پسند ہے ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں موموز میں اور تھوڑا زیادہ بیٹر یہ جو مسالہ ہے سوڑی زیادہ ڈالیں جیسے موموز کھانے میں بہت زیادہ ٹیشٹی لگے گا تو یہاں پہ جیسے کرنجی کو ہم کرتے ہیں ایک سیٹ سے تو اس طریقے سے دبا دینا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو کرنا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی آپ بہت فٹا فٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی کم چیزوں میں تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو چاروں طرف سے پیک کر لیا ہے اچھے سے چپکا دیا ہے تو چلی اچھے سے اس کا سیپ دے دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے دوسرے دونوں سائڈ میں نے اچھے سے موڑ دیا ہے اور یہ موموز کا سائز ہو گیا ہے مست لگ رہا ہے نا تو چلیے پھر سارے جو ہم نے آٹے گون دیتے ہیں اور جو مسالہ ہم نے ویجیٹی بس بھونا تھا اس کے موموز ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے موڑک کے سائز جیسا ایسے سیپ جیسا میں نے بنا دیا ہے سارے موموز تو چلیے اب اسے ہم بھاپ دے کے پکائیں گے تو یہاں پہ میں نے پانی رگ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اوپر یہ جو برطن ہے پلیٹ پہ میں نے اوئل لگا دیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے جتنے سارے ہم نے موموز بنایا ہے وہ رگ دیں گے آپ کو جو سیپ پسن ہے آپ بنا سکتے ہو میں نے موڑک کے سیپ میں بنایا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ سارے جو ہمارے موموز بنایا ہے وہ سب رگ دیں گے اور اسے قریبا ہم 20 منٹ کے لیے ڈھک کر سٹیم کریں گے اس کے بعد ہمارا موموز بن کے ریڈی ہو جائے گا تو چلیے پھر 20 منٹ کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا موموز بن کے ریڈی ہو گیا ہے کتا خوبصورت و یمی سا لگ رہا ہے اور آپ اسے سے انجون چٹنی کے ساتھ کھائیے آپ یہاں تو موموز چٹنی جو ملتی آپ اس کے ساتھ کھائیے بہت زیادہ تیشٹی لگ رہی تھی فرینڈس آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو اگر ویڈیو اور ریسیپ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلی فی thank you so much and bye bye love you